اور رائسنگ نگر میں بھی دردناک سڑک حادثہ ہوا ہے سلیمپورا گاؤں کے پاس ٹریلر اور بائک کے ٹکر اور حادثے میں ایک یوٹی کی موقع پر ہی موت ہو گئی حادثے میں ماں اور بیٹے کا اسپتال میں لاجواری ہے اس حادثے کے بعد ٹریلر چالپ کو پولیس نے گرفتار کر لیا سلیمپورا گاؤں کے پاس ٹریلر اور بائک کے ٹکر حادثے میں ایک یوٹی کی موقع پر ہی موت ہو گئی اور حادثے میں گھائل ماں اور بیٹے کا اسپطال میں لاج جہاری ہے حادثے کے بعد ٹریلر چالک کو پولیس نے غرفتار کیا رائے سنگ نگر میں دردناک سڑک حادثہ ہوا ہے بڑی خبر سلیم پورا گاؤں کے پاس ٹریلر اور بائیک کی ٹکر ہو گئی اور ادھک جانکاری کے لیے سیوگی وکرم سنگھ فون لائن پر جڑ گئے ہیں وکرم کیسے یہ حادثہ ہوا اور فیلحال جو گھائل ہیں ان کی حالت کیسی ہے سلیم پورا گاؤں کے پاس موڑ پر نیسل ہائی وی نو سو گیانا پر یہ ٹریک اور ٹریلر اور بائیک میں آپس میں جوڑ دار بڑھنٹ ہوگی آمنے سامنے سے یہ جو بائیک سوار اور ٹریک آ رہے تھے ادھانک ہی مور مونے کے دوران ادھانک سے ٹریلر کے ساتھ اس کی بڑھنٹ ہوگی اور بائیک سوار پر تین ویسٹی بیٹھے ہوئے تھے ماں بیٹا اور اس کی بیٹی تو ادھانک سے یہ حادثہ ہوا تو اس میں جو بائیک سوار یوپی تھی کرنا اس کی موقع پر ہی موت ہوگی اور یہ انکڑ کے آٹھ کے کے نواتی بتایا جا رہے ہیں سوٹنا پر سمیجہ سچو وکاس پسنوئی موقع پر پہنچے اور ایمبولنس کے ذریعے سبھی غائلوں کو اور مرتقہ کو سمیجہ سپتال کی موٹری روم میں رکھوایا گیا فیلحال جو ماں اور بیٹی ہے اس کا علاج جو اکتار مہا سرکار سپتال میں جاری ہے اور جو مرتقہ کا جو شب ہے وہ وہاں کی موٹری روم میں رکھوایا گیا ہے دانکار یہ ہے کہ یہ انکڑ سے رائشنگڑ کی اور آرہے تھے کسی کام سے اور جو یہ ٹریلر ہے یہ بھی سوٹنا ملی ہے لیکن جو ٹریلر جو ہے یہ جو رائشنگڑ کے اندر بجری کو ٹرک کھالی کر کے واپس دیکھانے کے طرف یہ سا رہا تھا اور آرہے کے کاران ہی سب سے بڑی لاپربہی ٹریلر کی یہ دیکھنے کو ملی ہے کہ آرہا ہونے کے بعد ٹریلر نے وہاں سے بھاگنے کا پریاد کیا لیکن جیسے ہی پولیس کو سوٹنا لگی تو پولیس نے آس پاس ناکابندی کروا کر کے ٹریلر کو اکڑ کر جب کر لیا گیا ہے اور پولیس نے اسے پوچھا سیدھا رہی ہے بہت شکریہ تمام جانگاری ساجہ کا کرنے کے لیے وکرم آپ کا تو حادثے میں ایک یفتی کے موقع پر ہی موت ہو گئی ماں اور بیٹے ایک حال ہیں جن کا اسپتال میں لگاتار علاج جو آ رہی ہے